ریڈ زونز with ساجز عساق داری ہے اس کو کنٹرول کرنا اور سپریم کورڈ نے بہت بڑا دسیعن دیا کہ جو طریقہ کار ہے خفیہ رائی شماری کا اسی کے ذریعے سینٹ کے الیکشنز ہوں گے تو ناظرین ہم دیکھیں گے کہ تین تاریخ کو کس پارٹی کا پلہ بھاری رہتا ہے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر الیکشنز ہوں ناظرین اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھے مختلف ٹیمیں ہیں جو میدان میں اتری ہیں اور آپ نے دیکھا ناظرین جب کبھی بھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو پاکستان کی قوم کی دھڑکنیں اس ٹیم کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ دھڑکتی ہیں دل دھڑکتے ہیں اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ خدا ہماری ٹیم کو سرخرو کرے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی ہی پاکستان کی ٹیمز ہیں چھے جنہوں نے مختلف مالک سے انٹرنیشنل پلیئرز کوئی مدعو کیا اور اس کے اوپر ہم بات کریں کہ ناظرین کے پی ایس ایل ہے کیا اس کی ٹیم کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے اور اس میں جو کھیلاری کھیل رہی ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی کس طرح سے اور کس طرح سے ان کو لیا جاتا ہے اس سکوٹ کے اندر اس ساری باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آرٹیکل ٹوئنٹی سیون آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان اس کا جو کانسٹیوشن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آرٹیکل ستائیس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینس ڈسکرمینیشن ان سرویسز اور سلائیڈ میں آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں لکھا ہے کہ ناظرین یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو کانسٹیوشن ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا وہ آرٹیکل ستائیس میں کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈسکرمینیشن نہیں ہونی چاہیے مذہب کی بنیاد پر سیکسی جنس کی بنیاد پر یا ادروائز کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اگر کہیں پر ڈسکرمینیشن ہوتی ہے ایک طرف ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل ستائیس یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ قدگن لگا دی گئی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اقلیتی نمائندہ جو ہے نہ تو وہ صدر بن سکتا ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نہ ہی وہ پرائیم منسٹر بن سکتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیوشن میں بھی ڈسکرمینیشن نظر آ رہی ہے کہ ایک جگہ ہم کچھ لکھ رہے ہیں اور دوسری جگہ ہم کچھ لکھ رہے ہیں اس کے بعد ناظرین میں آپ کو لے کے چلوں پی ٹی آئی کے منشور کو لے کر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بہت بلند بالا دعوے کیے کہ ہم اقلیتوں کو تحفظ دیں گے ہم اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیں گے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مائنورٹی پروٹیکشن بل ہی آج تک نہیں بن پا رہا ناظرین اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ سلائٹ پر دیکھئے کہ پی ٹی آئی کا جو منشور ہے گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے اقلیتوں کے حوالہ سے یہاں پہ اگر آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں تو پہلا ہی ان کو منفیسٹو کا حصہ جو ہے مائنورٹیز کے حوالہ سے وہ یہ ہے مائنورٹی پاکستانی religious rights of minorities. Their places of worship, property and institutions as laid down in the constitution. Number two ہے minorities in Pakistan have consistently been denied their constitutional rights in the contradiction to the objective of Kaid-e-Azam's vision. اب یہاں پر Kaid-e-Azam کی vision یہ نہیں تھی ناظرین کہ جو مذہبی اقلیت ہے پاکستان میں بستی ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے آج ساری چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں جو پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں ناظرین کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب کا دل دھڑکتا ہے پاکستانی قوم کا ایک ساتھ مگر ہم جب دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل میں میرے ساتھ دیکھ سکے سکرین پر ناظرین میں آپ کو سب شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سپر لیگ میں جو چھے ٹیمیں ہیں ان کی کمپوزیشن کیسے کی گئی اس سے پہلے ہم آگے چلیں آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو لے کے چلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہر ٹیم میں چھے کیٹیگریز ہیں جو انہیں نے بنائی ہیں ایک ہے پلیٹنم پلیئرز ہوتے ہیں جو بہت ٹاپ پلیئرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اس کے بعد آتا ہے ڈائیمنڈ کیٹیگری اور اس کے بعد ہے آپ کی گولڈ سلور اور اس کے بعد ہے ایک ایمرجنگ جو نئے نوجوان آرہے ہیں اور اس کے بعد ہے سپلیمنٹری تو اس میں ہم دیکھیں گے باری باری ناظرین کہ یہ کتنی کسٹ کرتا ہے پی ایس ایل اور اس میں ہم بتائیں گے کہ یہاں پر جو پلیٹنم ہے اس کھلاڑی کا جو معافضہ دینا پڑتا ہے ہر ٹیم کو یہ سٹینڈرڈ ریٹس ہیں ساری ٹیمز کے تو یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جو پلیٹنم پلیئرز ہیں یہ سٹینڈرڈ ہے ساری ٹیمز کے لیے ان کے ریٹس یہ ہے دو کروڑ تیس لاکھ اور چوالیس ہزار کا ایک پلیٹنم پلیئر آتا ہے ایک ٹورنمنٹ کا کانٹریٹ سائن کرنے کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈائمنٹ جو کیٹگری ہے اس کی کیا ریٹ ہے وہ ہے جی ایک کروڑ پندرہ لاکھ بائیس ہزار جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سٹینڈرڈ ریٹس ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گولڈ ریٹس کیا ہے یہ پورے ٹورنمنٹ کا جب کانٹریٹ سائن کرتا ہے کھلاڑی تو گولڈ کا ہے جی بیاسی لاکھ تیس ہزار پاکستانی روپیز اور اس کے بعد ہے جی سلوہ جو کہ اکتالیس لاکھ پندرہ ہزار کھلاڑی ایک لیتا ہے ایک ٹورنمنٹ کا جس میں تمام میچز شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد امرجنگ جو ہے وہ سولہ لاکھ چوالیس ہزار ایک ٹورنمنٹ کا ہوتا ہے جتنے بھی اس کے میچز ہوں گے تو یہاں پر آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام باج یونائٹیڈ نے پندرہ کروڑ بائیس لاکھ اور پچپن ہزار کی ٹیم اورگنائز کی اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ پانچ ہیں اور جو نیشنل پلیئرز ہیں وہ بارہ ہیں اس کے بعد ناظرین کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو کراچی نے انویسٹ کیا ہے پندرہ کروڑ بائیس لاکھ پچپن ہزار اور اس میں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ناظرین وہ پانچ ہیں اور نیشنل پلیئرز جو ہے وہ بارہ ہیں اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے لاہور کے سلائیڈ میں رکھنا چاہتا اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھلاڑی ہیں اور کتنی انویسٹمنٹ ہے لاہور کلندرز نے پندرہ کروڑ انتالیس لاکھ اور ایک ہزار لگایا ہے اپنے ٹیم پر اور اس میں انٹرنیشنل پلیئرز چھے اور نیشنل پلیئرز ہے بارہ اس کے بعد ناظرین ہم چلیں گے ملتان سلطانس کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چودہ کروڑ چالیس لاکھ اور پچیس ہزار پہ لگائے اور ان کے انٹرنیشنل پلیئرز پانچ ہیں اور لوکل پلیئرز تیرہ ہیں اس کے بعد پشاور ظالمی اس کا دیکھتے ہیں پندرہ کروڑ سنتالیس لاکھ اور چوبیس ہزار اور انٹرنیشنل پلیئرز تین ہیں اور پندرہ جو ہے ان کے نیشنل پلیئرز ہیں اور اس کے بعد ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں کوئٹا گلیڈیئٹرز کی طرف جنہوں نے پندرہ کروڑ بائیس لاکھ اور پچپن ہزار پیار لگایا اور انہوں نے پانچ انٹرنیشنل پلیئرز کی خدمات حاصل کی اور تیرہ ان کے پاس جو ہے وہ نیشنل پلیئرز ہیں تو ناظرین آپ کو میں سلائٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو یہ ٹیموں نے کامپوزیشن کی ہے ساری کھلاڑیوں کی جو ٹیمز بنی ہیں چھے اس کی مجموعی جو کاؤسٹ آئی ہے وہ نوے کروڑ چورانوے لاکھ پندرہ ہزار ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سلائٹ پر بھی کہ یہ چھے ٹیمیں جو ہے ان میں ٹوٹل ایک سو چھے کھلاڑی ہیں جبکہ انتیس جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور ستتر جو ہیں وہ پاکستانی ہمارے کھلاڑی ہیں جو کھیل رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایک ستائیس فیصد جو ہے خدمات انہوں نے انٹرنیشنل پلیئرز کی حاصل کی ہیں ناظرین یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا جا سکے کہ ہماری مجموعی سوچ کیا ہو گئی ہے ہم گارنمنٹ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب جو خود کرکٹر ہیں اور اس کے ساتھ جو انہوں نے چیئرمن بنائے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ان سے بھی سوال کرتے ہیں اور ان تمام ٹیم اونرز کے ساتھ بھی میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہماری مجموعی سوچ ہو چکی ہے کہ ہم نے جو پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو سائیڈ لائن پہ کر دینا ہے کیا یہ تعصب نہیں ہے کیا یہ احساس کم تری ہے کہ جو پاکستان میں بسنے والے غیر مسلم ہیں ان کو تو ہم مو لگانا پسند نہیں کرتے ان کو ہم اپنے ٹیم میں لانا پسند کرتے ان کو ہم ٹریننگز نہیں دینا پسند کرتے اور باہر سے ہم اٹھا کے لے آتے ہیں پلیئرز کو کروڑا روپیہ بھی دیتے ہیں مگر ہونی چاہیے آپ کے تو کیبنٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب کوئی ایک مجھے بتا دیجئے کہ تعلق رکھنے والا بندہ آپ کی کیبنٹ میں ہو آپ ساری پلٹیکل پارٹیز نے منورٹیز ونگز بنا دیئے ہوئے ہیں آپ ان کو مین سٹریم میں کیوں نہیں لے کے آتے آپ کیوں ان کو کرو ناظرین کہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹیلیا کو ہم دیکھتے ہیں آپ پیچھے سلائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹیلیا میں عثمان خواجہ کھیلتے ہیں انگلینڈ میں تین مسلم پلئیرز ہیں موہین علی علی راشد ساکہ محمود ساؤت خیر خان یوسف پتھان عمران پتھان محمد سامی ویسٹن ڈیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ سلمان اور عمران خان جب ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ باہر کی ممالک میں دیکھے جی وہ نمائندگی دیتے ہیں مسلم پلئیرز کو تو ہمیں کیا تکلیف ہے ہمیں کیوں تاثب کی پٹی ہمارے آنکھوں سے نہیں اترتی کیا مائنورٹیز بہت ٹیلنٹ نہیں ہیں کیا مائنورٹیز لاغر ہیں آپ لوگوں لاغر رکھا ہوئے ہیں آپ نے اپنے کانسٹیوشن میں لاغر بنایا ہوا ہے آپ ان کو ہر جگہ پر ڈسکرمنیشن کا نشانہ بنا تو پھر کہتے ہیں کہ کیا اتنا جگرہ ہے ہمارے اندر میں پرائم منسٹر صدر صاحب سے پوچھ رہا جتنے پارلمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سپورٹس کی بات کر رہے آپ تو نیشنل اسیمبلی سیلٹ میں مائنورٹی پروٹیکشن بل نہیں پاس کروا سکتے شرم آنے چاہیے اپنے اینہ دیکھئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ مس سمجھیں کہ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی اور آپ کے حرکتوں کو دیکھنی رہے مانیٹر نہیں کر رہے تماشا بنائی ہوئے پی ایسل لگایا ہوئے اور اس میں ایک ٹگے کا مجھے بتائیں کوئی آپ نے رکھا ہو ارب روپے کی گیم چل رہی ہے کوئی ایک ٹگا مائنورٹیز کو ملا ہو اس میں آپ کو نہیں پتا کرکٹ بورٹ جو چلا رہے ہے کہ مائنورٹیز کے بچے بھی کھیلتے ہیں ان کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے مگر صرف اور صرف تاثوب ہے آپ نے اپنی آنکھوں پر تاثوب کا پٹی چڑھائی ہوئی اور نماؤں کو بھی آپ نے سکھوں بہن بھائیوں کو بھی کہتا ہوں آپ بھی اپنی ٹیم ریجسٹر کرائے اگر یہ نہیں کرتے تو پاکستان مائنورٹی ٹیم جیسے یہ اپنے نام رکھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کی اوپر تماشا لگے گا کہ آپ ان کو مین سٹریم میں نہیں لاسکتے اور میں آپ بتا رہا ہوں آج سے ہم اس پہ کام شروع کریں گے پندرہ کروڑ ساڑھے پندرہ کروڑ کروڑ کرسکتے ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ مین سٹریم میں نہیں لاسکتے پاکستان کی مائنورٹی کو کرکٹ میں تو پھر ہم اپنے آج میں تمام پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں آپ متحد ہو اور اپنی ٹیم کھڑی کریں اگر یہ جو چھے اونرز ہیں یا کرکٹ بورڈ ہے یہ ریزسٹرز پیدا کرتا ہے اس کی اوپر ہمیں اپنا پروٹیس لانچ کرنے کے ضرورت ہے اور یہ پاکستان کے لئے میں سمجھ تو اچھا امیج نہیں دے رہے ہم کیونکہ اگر آپ مین سٹریم میں نہیں لا سکتے تو مجبورت جس طرح سے آپ نے پلٹیکل وگز بنائے ہوئے پلٹیکل پارٹیس نے اسی طرح پھر مائنورٹیس کو کٹھے ہو کر ایک کرکٹ ٹیپ تشکیل دینی پڑے گی تاکہ وہ پی ایس ایل میں کھیلے پھر اور پھر مت کہیے گا کہ تم لوگ نے یہ کیا کیونکہ اگر آپ ان کو حق نہیں دیں گے تو حق چھین نہ پڑے گا پھر تو میں آج تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں جتنے کرکٹ ٹیم کے اونرز ہیں کرکٹ بورڈ ہیں ان سب سے کہوں گا اپنے اپنے روائیوں کو ریویو کریں اپنے اپنے ڈسیجنز کو ریویو کریں اور پھر آخر میں میں کہوں گا اقلیتوں کو کھڑے ہو جائیں اور اپنی ٹیم تشکیل دیں کیونکہ پاکستان میں ہمارا بھی حصہ ہے ہم نے بھی اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں ہمارے بھی بزرگوں نے اپنا خون دیا ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے پچیس سال مسیحوں نے تعلیم دی ہے پاکستان کے بچوں کو جو آج کی لیڈرشپ یہاں پر نظر آ رہی ہمیں ناظرین اسی جہاں عام عوام کا جانا بھی منا ہے پر جانا تو ہے کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے بجٹ قانون سازی سپریم دیسیجنز اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک کی بجائے جاتے ہیں It's all above دھرنا احتجاج پروٹیکول and واخ آگ This is Red Zones with ساج which is the sock پروٹیکول